موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم مذہدار نہاری بنائیں گے آئیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذہدار نہاری کیسے بنتی ہے نہاری بنانے کے لیے ہمیں چیزیں جو چاہیے وہ ہیں دو بڑے سائز کے ٹیماتر دو پیاز ون کے جی مٹن لسن اندرک پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا حلدی پاوڈر سونف کا پاوڈر پین لاؤنگ سونخ مرچ مکس مسالہ نہاری پاوڈر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئر اس کے بعد ہم فلیم آل کریں گے اور پھر پیاز ڈالیں گے ان کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہلکا سا فرائے کرنا ہے سونخ مرچ سونخ مرچ سونخ مرچ سونخ مرچ اب ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے سونخ مرچ سونخ مرچ مرچ ہم اس میں اپنے مسائلے ایڈ کر جائیں گے تھوڑا سے فرائی کریں گے اب ہم اس میں ایک پیکٹ نہاری مسائلہ کا ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے دیکھیں ٹاماتے ڈالنے سے اس میں پانی چھوڑا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے کچھ لوگ اس کو سٹیم دیتے ہیں لیکن ہم اس کو سٹیم نہیں دیں گے ایک کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے موسیقی موسیقی اور ہم اس کی فلیم ہلکی کر دیں گے تاکہ آہستے آنچ پہ پکے فرینڈز گوشت ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں اس نے اچھا سے آئل چھوڑ دیا ہے موسیقی اب ہم ایک پین لیں گے اب ہم اس میں مہدہ آئٹ کریں گے اور اس کے بعد سلیم آن کریں گے ہلکی آنچ پہ اس کو ہلکا سا بھولیں گے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اور نہاری کی اوپر سے ہم اپنا آل اتار لیں گے بعد میں نہاری کی اوپر ڈالنے کے لئے اب ہم اس میں آدھا لیٹر پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے اور بیس سے پچیس منٹ اس کو پٹا آئیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کیا اس کو ہلکا سا براؤن کیا گے اب ہم اس کو ایک باؤن میں نکال لیں گے اب ہم اس میں آدھا کا پانی ڈال کے اس کو اچھا سے مکس کریں گے فرینڈز دیکھیں ابھی اچھا سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو نہاری کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں دیکھیں اب یہ اس کے اندر اچھا سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے سماری نہاری بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ہمیں چاہیے سبز دھنیا سبز مرچ ادرک فرائی کیا ہوا پیاس لیمن چانے اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں اب ہم نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقی